امام مزرے ایک بڑھا زہر کی نماز سے فارغ ہو رہے تھے بلکہ زہر کی نماز کا وقت قریب یعنی ختم ہونے کے قریب تھا اور کی نماز باقی تھی چلتے رہے ہیں سفر میں جگہ پر گئے اور دیکھا کہ زہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کی تیاری ہے کہ قریب ایک کسی بستی کے بارس رہے ایک کوئے کو دیکھا کہ پانی اندر میں موجود ہے لیکن دولار اسی موجود نہیں تھوڑی دیکھ سوچتے رہے کیا کریں گے کس طریقے سے اس پانی کو نکالیں گے حضور اللہ ہے پریشان ہے نماز کا وقت ختم ہونے کی تیاری ہے کہیں زہر کی نماز قضا نہ ہو جائے ہاں ایمان والے کی ہی فکر ہونے چاہیے چاہے وہ سفر میں ہو چاہے وہ حضر میں ہو کہیں پر بھی ہو سب سے پہلے اس کو نماز کی وقت میں اس کو اپنی نماز کی فکرہ ہو تو محمد ابن سلیمان جزوری بہت پریشان تھے ایک دس سال کی نوجوان اور معصوم بچی وہ دور سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی قریب میں آئی اور تہا بریمیاں کیا بات ہیں میں بہت دور سے دیکھ رہی تھی کہ آپ بہت پریشان ہیں بیتی کیا کہوں کہ مجھے بزو کرنا ہے پانی کھوے میں اندر میں ہے کہرائی میں ہے اور زہر کی نماز قضا ختم ہونے کی تیاری ہے لیکن دو درسی نہیں ہے وہ دس سال کی معصوم بچی اپنی زبان سے کہہ رہی ہے بریمیاں اس میں دھبرانے کی کیا ضرورت ہے اس پانی کو نکالنے کیلئے دو درسی کی کیا ضرورت ہے کہاں کہ بچی پانی کیسے نکلے گا امام ہے زمانے کے برے حولی ہیں کہاں کہ دیکھوں میں ابھی آپ کے سامنے پانی نکالتی ہوں وہ گوہے کے قریب میں گئی اور اپنا لوعاق اپنا تھوک نکال کر اس گوہے میں نانا پانی فوراً اوپر آ گیا اس پرے میاں نے وضو کر لیا وضو کے بعد اپنی زہر کی نماز آدھا کر لی لیکن وہ بس تھوڑی زہر کے بعد وہ اس نرکی کے گھر پڑ گئے دستک بھی وہ نوجوال نرکی اندر سے نکلی پوچھا میں جو کسی کام کیلئے آیا تھا پانی کی طرح میں پریشان تھا لیکن آپ کی ذریعے سے پانی تو مجھے مل گیا لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ تیرے اندر کونسا ایسا کمال ہے تیرے اندر کونسی ایسی عادت ہے جس کی بنیاد پر تیرے دھنگ کی ذریعے سے اور تیرے لعاب کی ذریعے سے پانی اندر سے اپڑا گیا وہ کہنے لگی آج یہ بات اپنے دل پر لکھ کر لے جاؤ وہ نوجوان اور معصوم بچی اپنی زبان سے کہنے لگی بلے بیاں بات اصل یہ ہے میری ماں راک کو مجھے سنے نہیں دیتی جب تک کہ میں روزانہ ایک ہزار مرتبہ بہرے نبی پر دروش شریف نہ پیز دوں روزانہ ایک ہزار مرتبہ دروش شریف پرنے کی برکت ہے کہ اللہ نے بلے اندر کو کرامت اور عادتیں رکھی ہیں اس لیے یاد رکھو یہ ماں کی زندگی میں اچھے اخلاق ہوں گے تب ہی جاتا اس بچی کی زندگی میں یہ دروش شریف کے پرنے کا احتمال پیلا روا ہے محمد ابن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے بعد میں سوچ لیا کہ اب میں زندگی کے بقیہ ایام کو تا زندگی کے بقیہ گریوں کو میں اس دروش شریف کے لکھنے میں گزاروں گا اور انہوں نے بقیہ پوری زندگی دروش شریف کے جوا کرنے میں گزاری یہاں تک کہ انہوں نے کتاب لکھی دلائیل الخیرات کے نام سے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس کتاب کو پاوندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ کے نبی سعاصل کے زیارت اس کو خواب میں نصیب ہو جاتی ہے تو یہ کہنا تھا کہ وہ ماں کی زندگی میں اخلاق ہوں گے ماں کی زندگی میں صحیح دینداری ہوگی آج ضرورت ہے اس بات کی جن حالات سے میوران گزر رہے ہیں وہی پر اپنے بچوں کی تعلیم و تنگیت کی فکر کرنا اس لیے ہمارے مشاہیق اور علواء فرماتے ہیں کہ ہمارا بچہ اب اگر مدرسہ جاتا ہے اسکول جاتا ہے جب وہ وارسی میں اپنے گھر پر آتا ہے اور میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں ہر جگہ کہ جہاں پر بھی اگر ہم اپنے بچے کو مدرسے کے لیے سکھ پانچ روپی دیئے ہیں اور ہمارا بچہ دس بڑے مدرسے سے اپنے گھر پر لگتا ہے اور ہمارے بچے کی ہاتھ پر دس روپی کی چیز ہے ایک ماں اور ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں میں نے تجھے پانچ روپی دیئے تھے یہ دس روپی کی چیز کہاں سے لیا ہے کہیں ایسا ہی ہے کہ کلاس میں بڑھنے والے کسی بچے کی پاس سے اس نے چھن لیا ہو اور یہ عادت آہستہ آہستہ کہیں بڑھے چھوڑکت لے جائے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اپنے بچے کو قریب میں بولا رہی تھی دھیان سے سنیے گا وہ عورت اپنے بچے کو قریب میں بولا رہی تھی جس طریقے سے میں بھی اور ہم بھی ہم سب ہمارے سماد ہمارے گھروں میں یہی آجتے ہیں اگر ہم اپنا بچے کو یا ہماری بہن کی بچے کو یا محلے میں سے کسی اور کی بچے کو جب ہم اس کو قریب میں بولاتے ہیں اور وہ ہمارے قریب نہیں آتا ہے تو ہم اس کو فضلاتے ہیں ہم اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بل کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں دیکھ بچو ہی درہا برہات میں چپ لیتے حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اسی طریقے سے مورد اپنے بچے کو پریقہ بلا رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا تیرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس بچے کو لینے کے لیے کہا کہ ہاں خجور ہے کہا کہ اگر ٹھیک ہے اگر خجور ہے اگر تیرے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوتی اور تو اپنے بچے کو قریب میں ملاتی اور دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی اسی بچے کو مانوس کرنے کے لیے قریب کرنے کے لیے اس طریقے کا پڑتا ہوتی ہے تو فیادرت یہ جھوٹ سکھا رہی ہے ہم سوچیں ہم اپنے بچوں کو اپنے نوازوں کو اپنے کوتوں کو اپنے مہم کے بیٹوں کو کسی بھی اور بچے کو ہم قریب میں کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ہم اپنے جیب پہ ہاتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچو ہی دھنا اور پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہم پہلے ہی دن سے اس بچے کو جھول کی عالت سکھا رہے ہیں تو بچے کی تربیت اور بچے کی تعلیم اور تربیت یہ اتنی اہم ہے جس طریقے سے ایک ڈرائیبنگ کرنے والا ڈرائیور اور گاری چلانے والا وہ جتنی چوکرنا اور جتنی یخصوی اور جنہیں دھیان اور دردوں کے ساتھ داری کو چلاتا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے بچے پر دھیان دینے کے ضرورت ہے کہیں ہمارے احولت کی وجہ سے ہمارے کتاہی کی وجہ سے ہمارا بچہ ہی ایمان سے ہاتھ نہ دھو لیتا اس کے یقینے پر اس کے ایمان پر اس کے اخلاق پر نظر کرنے کے ضرورت ہے اس لئے اللہ کی ربی نے فرمایا المرو معا من احبا آج بھی اسے کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی معبت اور اس کی نوستے ہوگی ہمارے بچے کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ہمارے بچے کا کرتر کن جیسے ہے ہمارا بچہ کس کے ساتھ